امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے سامین گرامی ستائیس رجب کی رات بڑی بابرکت راتوں میں سے ہے کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوثے بارسالت ہونے کی رات ہے اور اس رات میں چند ایک عمال ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام محمد باکر علیہ السلام لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے اور فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے اور وہ ستائیسویں رجب کی رات ہے جس کی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوثے بارسالت ہوئے ہمارے پیروکاروں میں سے جو اس رات عمل کرے گا تو اس کو ساٹھ سال کے عمل کا ثواب حاصل ہوگا تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا امام اس رات کا عمل کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس رات نماز عشاء کے بعد سو جائے اور پھر آدھی رات سے پہلے اٹھ کر بارہ رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھے اور ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد قرآن پاک کی آخری مفصل صورتوں یعنی سورہ محمد سے سورت الناس میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے اور نماز کا سلام دینے کے بعد سورہ فاتح، سورہ فلق، سورت الناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور سورہ قدر میں سے ہر ایک سات سات مرتبہ پڑھے نیز آیت القرصی بھی سات مرتبہ پڑھے اور ان سب کو پڑھنے کے بعد درج زیل یہ دعا پڑھنی ہے اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد وہ شخص جو بھی دعا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے تو سامنے گرامی انسان دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے اکثر عبادات سے محروم ہو جاتا ہے لیکن اس رات میں یہ عمل کر کے انسان ساٹھ سال کے عمل کا ثواب حاصل کر سکتا ہے اور یقیناً انسان یہ عمل کر کے دنیاوی پریشانیوں سے بھی نجات حاصل کرے گا تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس با برکت رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین